اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹک ٹاک ہیں فیٹ فاتھ ہیں امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں گے تو چلیں آج کا بلاغ ہم شروع کرتے ہیں تو آج کا جو ہے آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ ان کا جو ہے وہ ٹائم آگیا ہے چینج ہونے کا تو ان کو میں اب چینج کروں گی یہاں پہ جو ہے وہ الیکٹرک ہیٹنگ جو گیس ٹاوب ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ہوتے ہیں کینڈا میں تو ان کی یہاں پہ رنگ لگی ہوتی ہے روڈ جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ رنگ کی جو نیچے جو باسکٹ لگی ہوتی ہے اسے جو ہیں اس پہ ہم فائل لگاتے ہیں تو الیلومینیم فائل جو ہے وہ ہم لگا لیتے ہیں تو اس سے جو ہے نا ہماری ان کی جو کٹوری کی جو لائف ہوتی ہے وہ تھوڑی لانگ لاسٹنگ ہو جاتی ہے اور ہمارا اچھا خاصہ جو ہے وہ گزارا جاتا ہے اگر ہم اس کو نہ لگائیں تو اس کی جو نیچے جو کٹوری ہوتی ہے وہ اگر گندی ہو جائنا تو اس کو دھونا اتنا ہی مشکل ہے کہ بس سارا دن اس پر لگ جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں سکرپ کر لیں کوئی بھی ڈی آئی وائز آپ کر لیں کچھ بھی کر لیں وہ اصاف نہیں ہوتا تو اس سے بچنے کے لیے اس کو صاف رکھنے کے لیے ہم یہ فائل اگا لیتی ہیں تو اس سے جائے نا وہ تھوڑی بہت بچت ہو جاتی ہے تو اس کو بس ہمیں چینج کریں دیکھیں کتنا زیادہ جائے وہ بلیک ہو چکا ہے اس کی حالہ جائے وہ بہت بری ہو چکی ہے کبھی چائے گے جاتی ہے یا سالان گے جاتا ہے ہم جائے وہ جتنی بھی ککن کر لیں وہ گندہ ہوئی جاتا ہے تو اس کو ہم جائے اس کو میں ہمیشہ اس ٹائم کرتی ہوں جب دیکھتی ہوں کہ اس کی حالہ جائے تھوڑی سی خراب ہونے لگتی ہے جو فائل ہے وہ تھوڑی سی بلیک ہونے لگتی ہے کلین ہو گئی ہے تو اس کو اپنی جگہ پہ پھر میں لگا لوں گے تو اب جو ہے ناشتے کے بعد پھر جو ہے وہ ہمارا صفائی صفائی کا کام شروع ہو جاتا ہے بچوں والا گھر ہو تو گھر جو ہے نا وہ پھر گندہ ہی رہتا ہے ہم آئیں جتنے بھی کوشش کر لیں جتنا بھی ہم گھر کی صفائی کر لیں لیکن گھر ویسے ہی آپ کو گندہ ملے گا جیسے آپ نے پہلے صفائی سے پہلے دیکھا ہوتا ہے جتنے بھی ہم صفائی کر لیں جتنے بھی کر لیں جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں گھر جو ہے وہ گندہ ہی رہتا ہے چاہے آپ کچھ بھی ہاں کر لیں تو اس کے بعد جو ہے برطن پڑے ہیں ناشتے کے سارے تو برطن کہہ رہے ہیں آئیں ہمیں دھوئیں اور ساتھ میں جائیں وہ لانڈری بھی مجھے بلا رہی تھی کہ آئیں اور اس کو دھوئیں بہت ہو گیا ہے ہائیڈن سیک ہو گئی ہے تو میں نے کہہ چلیں سارے کلیننگ کر رہی ہوں تو چلیں ان کو بھی ہاتھ مالی لیتی ہوں تو یہاں پہ جائیں میں لائسول وائپس یہاں پہ ملتے ہیں کیندہ میں تو یہ میں ایک وائپس لے کے پورے ہمیں ڈائننگ ٹیبل کی جو شیٹ ہوتی ہے اس پہ میں لگا رہی ہوں کیونکہ بچے جائیں وہ اوپر ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو آدھ سے زیادہ چیزیں نیچے گرا دیتے ہیں اور باقی جو بہت سی چیز ہوتی ہے وہ کھا لیتے ہیں باقی جو ہے وہ گرا دیتے ہیں تو کبھی کوئی ایسی دودھ ہوتی ہے یا لیکوڈ کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ چپک جاتی ہے شیٹ پہ تو ایک وائپس لگانے سے سارے جو کچرہ ہے کرمز ہیں یا کوئی بھی اسی چیز ہے وہ اس سے صاف ہو جاتی ہے سو وہ اسے میں اس کو کلیننگ کر رہی تھی اور جو پھر شیٹ ہے وہ پھر صاف ہو جاتی ہے پہلے میں نے بروم سے اچھی طریقے سے اس کو میں نے صاف کر لیا تھا کارپٹ کو تو باقی جو پھر اس کے اوپر میں پھر ویکیوم سے ایک اور راؤنڈ لگا لیتا ہوں تاکہ کہ کوئی ڈرٹ بغیر یا کوئی بھی کوئی چیز ہے تو وہ اس ویکیوم سے آ جاتی ہے بھار جو ہے وہ بہت اتنا اچھا موسم ہو رہا تھا سوہانا سا موسم ہو رہا تھا میں نے پھر سوچا ہے کہ چلے پردے وردے جو ہے نا ان کو ہٹا دیتے ہیں اور بھار کا جو نظارہ وہ دیکھتے ہیں دھوپ نکلی ہوئی تھی وہ دھوپ کہہی تھی کہ میں سپرنگ لے آئی ہوں موسم اچھا ہو لے آئی ہوں تو سنو جو ہے وہ اب چلی گئی ہے تو دیکھ کے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا وہ ساتھ میں کام کرنے کو بھی دل کر رہا تھا تو بس اب لانڈری کا سیکنڈ ڈراؤنڈ میں اس کو لگا رہی ہوں اس میں فیبرک سافنر جو آپ کو پہلے میں نے دکھایا تھا وہ میں نے ڈالا ہے تو اس کی جو ویکیوم ہے اس کی پیچر مجھے اچھا لگتا ہے کہ اس کا بٹن دباؤ اور جو تار جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے تو اب یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جو تھوڑا منتھ جو ہے ان کو میں اچھے طریقے سے واش کر لیتی ہوں وارم وارٹر سے اور جو ہے یہ اچھے طریقے سے ساف ہو جاتے ہیں جو بجلی کی جو چیز ہوتی جو موٹر ہوتی جس پر یہ لگا ہوتا ہے وہ اس کو تو ہم نہیں واش کر سکتے لیکن اوپر چیزیں ان کو دھو سکتے ہیں میں ون سا من دھولیتی ہوں تو یہ لانگ لسٹنگ ہو جاتی ہے کچن جو ہے اب وہ ساف ہو گیا چیزیں کو میں سمیٹ لیا ہے ساف سترا ہو گیا اب دیکھ رہے ہیں لمبا سا ٹمبلر یہ میں پانی کا بھڑھ لیتی ہوں اور میرا دو دے جو ہے یہ چل جاتا ہے شام تک شام تک دو دو دفا یوز ہوتا ہے تو یہ میرا ہوتی فرینڈلی سا ہے میں سارا دن اس کو لیتی ہوں اپنے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ پانی سپ ہوتی ہے وہ میں لیتی ہوں تو میرا دن جو اچھے سے گزر جاتا ہے تو اب باری ہے کیک ہی میں یہ فرس ٹائم ٹرائ کر رہی ہوں بیٹی اور جو اون ہے اس کو میں یوز کر رہی ہوں میں نے اس کو کبھی نہیں کیا سو اس کو بس پیچھے سے ترکیب لکیتی ویسی ہی میں نے اس حساب سے بنائے ہے تو دیکھیں اس کی شکل کس طرح بنتی ہے تو میں نے ٹھوئی دیر کے بعد ٹائم لگانے کے بعد اس کو میں شکل بلکل ہی اچھی لگ رہی تھی دیکھ دل کر رہا تھا کہ اس کو کھال لوں ابھی لیکن اس کو کھول ہونے کے لئے تو ٹائم لگتا ہے تو اگر اس میں نے ٹوٹ پیک ہے وہ میں لگائی تھی اور بلکل ہی نکل آئی ہے تو اگر کلین باہر نکل کے آجائے ریڈی نہیں ہے تو یہاں میں شام میں بچوں کے لئے میگی نوڈلز بنا رہی ہیں ویسے تو ہم کنور چکن کے لیتے ہیں لیکن اس دفعہ میگی نوڈلز لی ہے اس کی ٹرائی کی ہے اور یہ تو بچوں کی فیورٹ ہوتی ہے جب ہم چھوٹے ہوتے میں اور میری چھوٹی بین یہ ہمارا فیورٹ ہوتا تھا ہم اور کچھ کھائیں نہ کھائیں میگی نوڈلز تو ہمارا فرینڈلی ہوتا تھا بس ہم یہ ہی کھاتے تھے بہت شوق سے کھاتے تھے اور بچے یہ بھی شوق سے کھاتے ہیں تو اس کو دو منٹ میں ہی تیار ہو جاتے ہیں ان کو اور اس کو لائٹ سا براؤن اس کو میں کروں گی اس کو بلیک نہیں کرنا ہے ہم نے صرف اس کو براؤن کرنا ہے تاکہ سالنگ کا رنگ ہے وہ اچھا سا لگے اور ساتھ میں آلو کو میں پانی میں بھگو کے رکھا ہے تو جو آلو کا کلر ہے وہ چینج نہیں ہوتا وہ اپنی سیم کلر میں رہتا ہے اگر اس کو کٹ کے رکھ دیں تو بلیک ہونے لگ جاتے اسی وقت ہی تک جب آپ اس کو سالنگ میں ڈالیں تو پورے بلیک ہو جاتے ہیں اس سے پھر وہ بلیک نہیں ہوتا پانی میں پڑے رہن تو پھر جو ٹماٹر ہیں ایک میں ایک بڑا میں لیا تھا بڑے سائز کا اور چاپ کر اس کو میں ڈالا ہے اور ون ٹی سپون جو ہے وہ لال مرش کا پورٹر میں ڈالا ہے ون ٹی سپون نمک کا میں ڈالا ہے ون فورت میں دھنیا پورٹر ڈالا ہے ون فورت میں اس کا ہلدی پورٹر کا میرے ڈالا ہے ون فورت میں نے زیرا پورٹر ڈالا ہے ون فورت میں نے کشمیری پورٹر ڈالا ہے کشمیری پورٹر اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا وہ صرف آپ کے خانوں میں رنگ ڈالتا ہے اس سے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ہم ڈالیں تو ہمیں سالن بہت سپائسی ہو جاتا ہے وہ صرف کلڑ دیتا ہے پھر اس میں جو ہے ون ٹی سپون جو میں ادرک لیسن کا پیسٹ میں ڈال ہے پیسٹ میں گھر میں بنا لیتی ہوں تو میرا ایک افتہ سانی سے چل جاتا ہے پھر میں دوسرا فریش لی بنا لیتی ہوتا فریش ہے میں ڈال ہے اور اس کو میں رکھ دیا ہے تو پھر اس کو دیکھیں گے کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو پانی میں اچھے ٹھیک سے پانی میں ڈال لوں گی اور تھوڑا سا چمچہ اس کو میں ملاؤ گی تاک یہ سالن جو الو متر ہیں اور پانی ہے اور مثال جو ہم نے بنایا تھا اس کو بھونا تھا اس کو پانی میں مکس کر لیں اور پھر ڈھکنا دے کے میں تقریبا دس منٹ تک اس کو رکھوں گی اور پھر اس کے بعد میں ڈھکنا ہٹھا کے اس کا دیکھوں گی کس طرح کی حالت ہے تو سالن ریڈی ہو گیا تو اس کو پلیٹ میں سرف کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ روٹی ہے وہ بناؤں گی پھر اس کو پھر انجوائی کریں گے تو ہمارا ڈینر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں رائتے کے ساتھ دری کے کیوکمبر کے ساتھ اس کو انجوائی کریں گے ٹھیک ہے جی تو امید کرتی ہوں آپ آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں ایک اور نئے بلوگ اسے تب تک کے لئے اللہ حافظ